اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آرنی شوٹس جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ ظاہری سی بات ہے کہ گاربیج تو پیدا ہوگا ہی ہوگا چاہے وہ آپ کا گھر ہو یا چاہے ہمارا بہری جہاز اس گاربیج کی سمندر میں منیجمنٹ کرنا it's a little tricky آپ کے گھر کی طرح تو ہے نہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی آئے گا اور باہر گاربیج بھی ان سے گاربیج اٹھا کے لے جائے گا اس گاربیج کی منیجمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کئی طرح کے طریقے بنانے پڑتے ہیں اور گاربیج اگر ہم ایمانداری کی بات کریں تو ہوتا بھی کئی قسم کا ہے there are different types of گاربیج plastic ہوتا ہے آپ کا food waste ہوتا ہے اس کے علاوہ crockery ہوتی ہے papers ہوتے ہیں آپ incinerator میں جو چیزیں جلا رہے ہیں اس کی راک ہوتی ہے batteries ہوتی ہیں there are different kinds right without going into the nitty gritty of all the categories of گاربیج that we have I will try to keep the things simple میں چیزوں کو آسان رکھنے کی کوشش کروں گا اب یہ جب آپ کو گاربیج کی پوری کی پوری کہانی سنانے لگا ہوں اس میں میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جب کا کہ گاربیج منیج کس طریقے سے ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو different categories کا بھی پتا چلتا جائے گا سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ گاربیج produce کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس stores آئے spares آئے ان سب کا packing material ہوتا ہے اس میں plastic ہوتا ہے لکڑی ہوتی ہے رسیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیز کو at the source manage کر دیں at the source management کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی store اوپر آیا ہم اپنے کام کام کے dubbe اس میں سے نکال لیتے ہیں plastic wooden pallets یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں we just pack them up back again and give it back to the boat کہ بھئی اپنا جو گاربیج اپنے ساتھ لے کے جاؤ ہمارے پاس مت چھوڑو لیکن اس کے باوجود بہت سارا ایسا material ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس still آ جاتا ہے UK spares کے جو original dubbe ہیں وہ تو ہم نے جہاز کے اوپر رکھ رہی ہے اسی طریقے سے اگر مالٹیک dubbe کے اندر موجود ہے وہ dubbe ہم پورا ہی لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس کو لا کے اپنے پاس store کر سکیں plastic بھی بہت سارا جہاز کے اوپر اکھٹا ہو ہی جاتا ہے جیسے جیسے چیزیں استعمال ہوتی جاتی ہیں وہ dubbe وہ plastic وہ تمام کی تمام چیزیں گاربیج بنتی جاتی ہیں اس کے علاوہ جہاز فیلال کو بند کرتا ہے جہاز کے ڈیفرنٹ ڈکوپنٹس کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے lubricating oils استعمال ہو رہے ہوتے ہیں سٹیم نکل رہی ہوتی ہے in essence sludge پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اس sludge کو بھی ہم نے منیج کرنا ہوتا ہے وہ sludge انسینیریٹر میں چلائے جاتا ہے اور جب انسینیریٹر رات پیدا کرتا ہے تو obviously even more garbage is produced اب یہ بڑا زبتک سکرن کا پراتھا رول تیار ہوا ہے simply speaking آپ کھانا کھائیں گے تو garbage produce ہوگا آپ maintenance کریں گے جہاز کی تو garbage produce ہوگا آپ جہاز پہ chipping یا painting کریں گے یعنی کہ جہاز کو rust سے free کریں گے تب garbage produce ہوگا there are many ways a garbage is generated on ship جو جو چیزیں expire ہو دی جائیں گی سب garbage بنتا جائے گا آپ کی medicine garbage بن جائے گی batteries garbage بن جائے گی fluorescent tube lights garbage بن جائے گی CFL bulbs garbage بن جائیں گے in an essence there are a lot of ways the garbage is produced اب جیسے ہم نے اس store کے آنے والے garbage کو at the source ہم نے اس کو tackle کیا تھا اسی طریقے سے اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ garbage جو کہ لوگ produce کر رہے ہیں چاہے maintenance سے کر رہے ہوں چاہے کھانا کھا کے کر رہے ہوں چاہے اپنے کمروں میں کر رہے ہوں ان کو ان کے source کے اوپر tackle کیا جائیں source کے اوپر tackle کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر کمرے کے اندر garbage bins دیئے ہوئے ہوتے ہیں source کے اوپر tackle کرتے ہیں وقت آپ نے ایک اور جس کا دھیان اور رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے garbageز کو رکھ دیے جاتے ہیں آپ کے پاس domestic waste ہے تو آپ ایک bin میں پھینکیں plastic waste ہے تو آپ دوسرے bin میں پھینکیں and following the exact same principles galley کے اندر ہمارے پاس food waste کا bin ہوتا ہے ہمارے پاس domestic waste کا bin ہوتا ہے plastic کا bin ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ چیز بتائی اور سکھائی جاتی ہے کہ اپنے respective bins کے اندر garbage ڈالیں آپ نے ادھر ادھر garbage نہیں ڈالنا اور garbage کو mix نہیں کرنا اسی طریقے سے ہمارے engine room میں بھی garbageز produced ہوتے ہیں sludges produced ہوتے ہیں اس میں آپ کو domestic waste بھی آ جاتا ہے paper بھی آ جاتا ہے glasses بھی آ جاتے ہیں and all those kind of things engine room کے اندر پھر ہم نے اس طرح کے garbage bins رکھے ہوتے ہیں جن میں یہ سب کی سب چیزیں ایک ٹھیک کی جا سکیں اب ہمارے electrical officer ہیں انہوں نے batteries کو deal کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے ہم نے garbage bins وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ batteries کو اکھٹا کر سکیں second officer نے ایسا garbage bin منایا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی medicine ڈال سکے engine room کے اندر incinerator کے پاس ہم نے ایسا garbage bin رکھا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ ایس جمع کی جا سکے تو یہ تو ہو گئی local storage اور local segregation اب بات آ جاتی ہے disposal کیے گے اب ہم اس کو dispose of کس طریقے سے کریں گے this is our garbage locker یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم سارا گاربیج اکٹھا کرتے ہیں کیونکہ local segregation اور locally اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے garbage کو یہاں پہ لے کے آنا ہوتا ہے لیکن اسے کا پہ garbage کو store کرنے سے پہلے کئی ایسے steps ہوتے ہیں جن کو اپنا کر آپ garbage کی قوانٹی کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ رہا کے steps ہوتے ہیں گیلی میں اور انجنوں میں this is galley where a lot of food waste is produced لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں crew اپنے mess room میں کھانا کھاتا ہے offices اپنے mess room میں کھانا کھاتے ہیں the food waste is produced domestic waste is produced and obviously the plastic waste is produced chief cook آ کے کھانا بناتا ہے and whenever he is making food bones produce ہوتی ہیں egg shells produce ہوتے ہیں and what are all of those obviously all of those things is garbage اس گاربیج میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ یہاں پہ manage کر سکے ہیں اس کو ہم یہاں پہ manage کر لیں remaining within the rules and regulations as set by the marport اگر ہم more than 3 miles away from the land ہے تو ہم garbage disposer کو use کر کے اور food waste کو grind کر کے ہم اس کو dispose off کر سکتے ہیں more than 12 nautical miles ہیں from the nearest land تو obviously we can dispose it off at sea but again it has to be ground اور ground کرنے کے لیے we have something over here that is called as marine garbage disposer using this marine garbage disposer we can dispose off the food waste at sea لیکن of course ہمیں احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ ہم nearest land سے کم از کم 3 nautical miles دور ہوں we should not be in a special area special area کے اندر ہم لوگ کسی بھی قسم کا بیسٹ چاہے بجو مرضی ہو dispose off کری نہیں سکتے as simple as that and then second place یہاں پہ آپ اپنی garbage کو manage کر سکتے ہیں that is this place in the in Japan سارے کے سارے garbage کو جو بھی کٹھا کر لیا جاتا ہے تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو garbage جل سکتا ہے اس کو جلا دیا جائے اس کو جلانے کے لیے یہ چیز کام آتی ہے which is called as incinerator incinerator کے اندر ہر وہ چیز جو کہ international regulations company regulations اور انہیں incinerator کے اپنے manual کے مطابق جلائی جا سکتی ہے وہ ہم یہاں پہ جلاتے ہیں اس میں انجل روم کی سلجز بھی شامل ہیں paper products بھی شامل ہیں and all those things which can be managed using the incinerator اس میں انجل روم کی جل کر ہر چیز بن جاتی ہے راک اور آگیسی راک کا والیم کس اوریشنل گاربیج سے کم ہوتا ہے جو کہ اس کو کتھا جب وہ پروڈیوس ہوا تھا اس راک کو پھر ہم کٹھا اور اس کو بھی ہم لے جاتے ہیں گاربیج روم کی جلتا ہے سارے کے سارے گاربیج کے سٹوریج ڈرمز ہیں جبنے ہم سارا کا سارا گاربیج سٹور کرتے ہیں تاکہ ہم بعد میں آگے دے سکیں یا سٹور کر کے رکھنا ہے تو رکھ سکیں اور اگر آپ اس کو لے بھی ملاحظہ کریں تو this is our compactor جہاں بھی ہم اپنا گاربیج رکھ کے اور اس کو پریس کرتے ہیں تاکہ اس کا سائز کم سے کم ہو جائے تو اب کیا ہوئے جناب اب سارا کے سارا گاربیج اپنے سورس کے اوپر segregate ہو گیا ہے جس گاربیج کو ہم گیلی میں ڈسپوز آف کر سکتے تھے اس کو ہم گیلی میں ڈسپوز آف کر چکے ہیں جس گاربیج کو ہم انجن روم میں انسینریڈ کر سکتے تھے اس کو جلا کر ہم already ابراک پہ تبدیل کر چکے ہیں اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب جو گاربیج گاربیج روم کے اندر اکھٹا ہوتا جائے گا اس کو ہم compactor کی مدد سے compact کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس جو سٹوریج سپیس ہے وہ کبھی بھی overflow نہ ہو then there is the final step کہ ہم جب بھی کسی پورٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں we send them an email کہ ہمارے پاس یہیے گاربیج پہنچود ہے گاربیج کی quantity اتنی ہے آپ بتائیے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے آپ کتنے پیسے لیں گے ویسے پیسے کافی بنتے ہیں کوئی چار سو ڈالر مانگتا ہے کوئی پانسو ڈالر مانگتا ہے کوئی سات سو ڈالر مانگتا ہے تو لاگ ڈیڑھ لاگ پر کی کہانی ہوتی ہے صرف پندرہ بیس دن کا گاربیج ڈسپوز آف کرنے کے لیے اور پھر وہ بوٹ آتی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں گاربیج اپنا اور وہ جا کے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں so that was all about our گاربیج اور exactly یہی طریقہ اپنا کہ ہم جہاز کے گاربیج کو منیج کرتے ہیں اگر آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اس ویڈیو نے آپ کو کسی بھی طریقے سے ہیلپ کیا ہو آپ کو کوئی بھی انفرمیشن اگر بلی ہو تو پلیس لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ